مرفوع آت کی بات ہم پڑھ رہے تھے کل مرفوع کتنے ہیں آت ان میں سے پہلا گزر گیا کونسا فائل کی بات گزر گئی اب کیا آگیا دوسرا دوسرا مرفوع کونسا ہے مفعول معلم یسمہ فائل ہو مفعول معلم یسمہ فائل ہو کلنا مفعول نہیں مفعول معلم یسمہ فائل ہو مفعول تو مصوب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مفعول ایسا مفعول کا مفعول جس کا فائل ذکر نہ کیا گیا ہو مفعول اس کا جس کا فائل ذکر نہ کیا ہے دوسری لفظ میں اس کا نام ہے نائب الفائل یہ بھی مرفوع ہوتا ہے اور یہ مرفوع کی دوسری قسم ہے ذکر نہ کیا گیا ہو بیان نہ کیا ہو چلیں تعریف کیا ہے نائب الفائل کی مفعول معلم یسمہ فائل ہو کی تعریف کیا ہے وَوَقُلُّ مَفْعُولِنْ هُوزِفَا فائلُهُ وَوْقِيمَ هُوَ مَقَامُهُ مفهول معالم سمہ فائل ہو کی تعریف ہے مفهول کو قائم کیا گیا ہو مقام ہو اس فائل کی جگہ پہ اس مفهول کو قائم کیا گیا ہو اس فائل کی جگہ پہ اسے کیا کہتے ہیں مفہول معالم سمہ فائل ہو بھی کہتے ہیں اسے نائبل فائل بھی کہتے ہیں تو سمجھ لگ دی پھئی چلو جی ہر وہ مفعول جس کے فائل کو مفعول کو اس فائل کی جگہ پہ قائم کر دیا گیا ہو ٹھیک ہے نا چلو جی اس کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا چلو جی اب یہ ہے کہ یہاں پہ ہے کہ مفعول کو فائل کی جگہ پہ رکھ دیئے گئے فائل کی جگہ کون ہو سی ہوتی ہے وہ آپ نے پیچھے پڑا فائل کے ساتھ ملا ہوا ہونا ٹھیک ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں فائل کے ساتھ ملا ہوا ہو سمجھ لگی گال دی اب یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک مفعول ہے فائل کے ساتھ ملا ہوا ہے ٹھیک ہے نا لیکن فائل اس کا اس فائل کا فائل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ نائب الفائل تو نہیں بن رہا مفعول معلوم سمہ فائل ہو بھی نہیں بن رہا اور اس کے اوپر رفع نہیں بلکہ نصب ہے دارابہ زیدن دارابہ زیدن دارابہ دا فائل کونی ذکر سمجھ لگ گئی آگے زید جو ہے یہ مفعول ہے فائل کی جگہ پہ آ گیا فائل کے ساتھ ملا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو کیا پڑا گیا دارابہ زیدن مرفوع تو نہیں پڑا گیا مرفوع پڑا گیا اسے نائب الفائل بھی نہیں کہیں گے اسے مفعولے بھی ہی کہیں گے تمہاری تعریف سچی نہ رہی تمہاری تعریف سچی کو نہیں آئی گال دی سمجھ آج سمجھ ٹھیک ہے مفعولے جگہ سمجھ لگ ہاں جی صحیح آگئی سمجھ سمجھ لگ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جو کہا نا کہ مفعول کو حضب کیا گیا ہو فائل کو حضب کیا گیا ہو اور مفعول کو اس کی جگہ پہ رکھا گیا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیل کی نسبت ہوتی تھی فائل کی طرف جو فیل کی نسبت ہوتی تھی وہ نسبت ہو ہی نہیں اس فیل کے اندر وہ نسبت ہے فائل کی طرف ہو ہی نہیں وہ ہی نسبت کس کی طرف مفعول کی طرف ٹھیک ہے دربہ زیادن میں فیل کی نسبت فائل کی طرف ہو رہی ہے اگرچہ فائل حضب ہے لیکن پہلے فائل کی طرف ہو رہی ہے پھر مفعول کی طرف ہو رہی ہے سمجھ لگ گئی ہماری مراد کیا ہے کہ فیل کی جو اسناد ہے نسبت ہے وہ جیسی فائل کی طرف ہوتی ہے وہاں پہ فائل نہ ہو وہی نسبت کس کی طرف کر دی جائے مفہول کی طرف کر دی جائے یعنی جیسے پہلے فائل مستجلہ بن رہا تھا اب مستجلہ کون بنے مفہول بنے اس صورت میں وہ نائبل فائل بنے گا آپ کی تعریف کے اندر جو ہے جو فائل سے نسبت کاٹی نہیں گئی ہماری مراتی فائل سے نسبت کاٹ دی جائے اور وہی نسبت کیا ہے مفہول کی طرف کی جائے ٹھیک ہے نا چلو جی تو اس وقت اس قائراب رفع ہوگا اور اس وقت اسے جو ہے نائبل فائل کہیں گے اور اس کو مرفوعات کے اندر اسے داخل کریں گے سمجھ لگ دی فائی چلو جی مفعول معلم یسمہ فائل ہو ٹھیک ہے چلو جس کا مفعول ذکر نہ کیا جائے مفعول جس کا مفعول اس کا اس فعل کا جس کے فائل کو ذکر نہ کیا گیا لم یسمہ چلو جی اس پر جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ لم یسمہ کا تو لفظ ہی معنی ہے کہ سمجھ لگتا ہے نام لینا یا نام رکھنا ادھر تو مطلب یہ بنتا ہے مفعول اس فعل کا جس کے فائل کا نام ہی کوئی نہ ہو جس کے فائل کا یہ لفظ جزال اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ فائل ہو گئی کوئی نہ فائل ہے یہ میانے ہیں فلانی شایدہ تو نا ہی کوئی نہیں مطلب بلکل وہ تو ہے ہی نہیں مفعول معلم یسمہ فائل ہو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا فائل ہو ہی کوئی نہ وہ نہیں ہے گئی نے سمجھ لگ اور تعریف کے اندر تم نے کہا اس کے کو خذفہ کیا جائے ہو دلائر کرتا ہے کہ فائل ہو اور اسے کیا کیا جائے اسے خذف کیا جائے کیونکہ خذف تب ہی پائل اور جاتا ہے جب کوئی چیز پہلے وہ اسے ہٹایا جائے ہلا ہوئی نہیں اسے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اسے حذف کر دیا گیا اسے respe حذف لب حذف کرتا ہے کہ فائل ہو پہلے پھر اوسے ختم کیا جائے لم یو سمد سے پتا چلتا ہے کہ فائل بالکل سرے سے ہو ہی نہیں کیونکہ جس کے فائل کا نام ہی کوئی نہ ہو یہ معنی مند ہے تو پھر تمہاری عبارت کے اندر کیا لازم آگیا تضاد لازم آگیا جو نام رکھا تو ام نے اس سے پتا چلتا ہے کہ فائل کا نام ہی کوئی نہ ہو اور اگلی عبارت سے پتا چلتا ہے کہ فائل ہو صحیح لیکن اسے حضب کیا گیا ہو چلو جی اسے حضب کر دیا گیا ہو چلو جی پھر یہ تمہاری عبارت میں کیا لازم آگیا سجا اس کو انہیں جواب دیا کہ لم یسمہ کا معنی تم نے جو کیا نا جس کا نام ہی کوئی نہ ہو یہ معنی جو ہے تم نے غلط کیا ٹھیک ہے دراصل اس کا معنی ہے لم یوز کر لم یوز کر معنی کیا بنے گا مفہول اس کا جس کے فائل کو ذکر نہ کیا گیا جس کے فائل کو ذکر نہ کیا گیا ہو یعنی کہ اس کا نام ہی نہ لیا گیا ہو ٹھیک ہے جس کے فائل کو ذکر نہ کیا گیا ہو ٹھیک ہے اب لم یوز کر ہو تو پھر یہ شبہ نہیں پیدا ہوگا کہ ادھر سے ہے بالکل ہے ہی نہیں اور ادھر پتہ چلتا ہے ہے صحیح لیکن حضب ہے لم یوز کر کا مطلب یہی ہے کہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے صحیح سمجھ لگتی پھر کس پر اس پر دلیل یہی ہے کہ لم یسمہ معنی صحیح بنتا ہی نہیں ہے کہ لم یسمہ معنی کیا جائے تو پھر اگلی عبارت پچھلی کے کیا لم یسمہ کا معنی وہ نام والا کیا جائے پھر اگلی عبارت پچھلی کے کیا بن جائے گی مخالب بن جائے گی یہی کرینہ بن گیا کہ پچھے لفظ اپنے حقیقی معنی پر نہیں ہوگا اسے کیا لینا پڑے گا مجازی معنی مراد لینا پڑے گا مجازی معنی کی طرح اسی وقت جاتے ہیں جب حقیقی معنی کیا ہو جائے متعذر ہو جائے مشکل ہو جائے ٹھیک ہے نا چلو جی اس وقت سے ہم حقیقی کی چھوڑ کے مجازی کی طرف جائیں گے مثال اس کے لیے انہیں دورے با زیدن دورے با زیدن حاصل میں تھا دربتو زیدن دربتو زیدن میں نے مارا زیدن کو بتانے والا اپنا نام نہیں بتانا چاہتا کہ میں نے مارا تھا کہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلے میں نے مارا ٹھیک ہے نا مجھے کٹے آئی آپ سی ان کاکہ رونہ پہا سی گھر وہاں کے دس آئی سی بھئی بالتوہ رونہ پہا انہوں نے کہی نہیں جیسے بھئی اللہ ہوں کسی انہوں کوٹے آن چلو جی اس وقت فائل ہے صحیح لیکن فائل کو ذکر نہیں کیا گیا یعنی حضب کر دیا گیا ٹھیک ہے تو انہوں نے اس وقت فیل کی کس کی طرف کر دی گئی محفول کی طرف کر دی وہ نائبل فائل بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے احکام بتانے تھے اس کے احکام انہوں نے ذکر نہیں کیا تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ احکام اس کے بالکل وہ ہی ہیں جو فائل کے ہیں فائل سے فیل پہلے ہو تو فائل کے تصنیہ جمع ہونے کا اثر فیل پر پڑتا ہے وہ ہے دل فیل و آبادہ فیل ہمیشہ ایسے ہی نائب الفائل تصنیہ جمع ہوتا رہے اور فیل اس کا پہلے آئے گا تو اس کے وجہ سے فیل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیسے پڑیں گے دورے باز زیدون دورے باز زیدان دورے باز زیدون ٹھیک ہے اور اگر جو ہے فائل ضمیر بن جائے فائل ضمیر بن جائے فیل پہ اوپر فیل ہوگا جیسے زیدون دورے باز زیدانے دورے باز زیدونہ دورے باز سمجھ لگ گئے فیل جیسے یہاں کام ہوگئے نا فائل جیسے ہاں جی دورے باز میں علف ضمیر نائب تھے ٹھیک ہے اور پھر فائل کی مونس ہونے کا نائب الفائل پر پڑتا ہے ایسے نائب الفائل کے مونس ہونے کا اثر بھی فیل پر پڑے گا جیسے ادھر تھا نا دارابت یا کامت ہندون ادھر ہوگا دورے باز ہندون دورے باز دورے باز ہندون نہیں پڑا جائے گا دورے باز یا ہندون دورے باز دونوں اسی طریقے سے پڑے گا ٹھیک ہے نا پھر مونس غیرقیقی میں دو وجہیں جائز تھیں ٹھیک ہے جس طرح ہاں جی اسی طرح نوزیرہ شمس روئے یا شمسو بھی پڑا جا سکتا ہے سمجھ لگ دی پھئی چلو جی لیکن اگر فائل میں یہ بات تھی کہ اگر فائل مونس سے حقیقی کی ضمیر غیر حقیقی کی ضمیر ہوگی تو پھر پہ پیتانیس پڑنی لازمی ہوگی جیسے اشمسو طالعات تھا ادھر کیا ہوگا اشمسو روئے یت پڑا جائے گا سمجھ لگی بارحال سارے آکام اس کے وہ ہی ہوں گے جو فائل کے ہوتے ہیں جمع تکسیر جمع تکسیر جمع تکسیر میں بھی اسی جیسے آکام ہوگی جیسے دو وجہ جائز ہے اس طرح یہاں پہ بھی دو وجہ جائز ہے تو وہاں پہ جیسے دو وجہ تھی ایک جمع پڑنی اور ایک تانیس کے ساتھ ارے جالو دورے بات بھی پڑھا جا سکتا ہے ارے جالو دورے بو بھی پڑھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پہلے آجائے فیل اور یہ جمعہ تکسیر بعد میں آ جائے دورے بار رجال بھی پڑھا جا سکتا ہے دورے بار تیرے جال بھی پڑھا جا سکتا ہے سمجھنا گئی تو تمام آقام میں جو حکم فائل کے تھے وہی آقام نائبل فائل کے ہیں لیکن ایک بات خاص ہے جو یہاں پہ ذکر کریں یہ بات یاد رکھنا کہ باب علمتوں کے دوسرے مفعول کو پہلے مفعول کی نائبل فائل بنانا ٹھیک نہیں ہے سمجھنا گی باب علمتوں کے مفعول ثانی کو دو مفعول ہوتے ہیں اس کے افعال قلوب میں سے ہے جو اس کے مفعول ثانی کو ٹھیک ہے نا کس کی ضرف اس کو نائبل فائل بنانا ٹھیک ہے نہیں ہے ٹھیک ہے اور باب علمتوں کے تیسرے مفعول کو جو ہے نائبل فائل بنانا ٹھیک ہے نہیں ہے کس ہمیں لگ دی فئی چلو جی اور مفعول لہو کو بھی نائبل فائل نائبل فائل بنانا ٹھیک ہے نہیں ہے مفعول ماہو کو بھی نائبل فائل بنانا ٹھیک ہے نہیں ہے کس ہمیں لگ دی فئی ٹھیک آگئی سمجھ چلو جی اب آگئے ہیں یہ چار چیزیں سمجھ جائیں کس کس کو باب علمتوں کے مفعول ثانی کو باب علمتوں کے مفعول سالس کو مفعول لہو کو اور مفعول ماہو کو ٹھیک ہے نائبل فائل بنانا ٹھیک ہے نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ٹھیک کیوں نہیں ٹھیک اے گھر تھوڑی غور نہ سنی آپ نے ایک بات تو پیچھے پڑھ لی کہ مالے قلوب کے جو مفعول ہوتے ہیں دو ان کا آپس میں تعلق کون سو اقتضا خبر والا اقتضا خبر والا ٹھیک ہے نا اب علمتوں کا جو مفعول ثانی ہے مفعول ثانی ہے ثانی ہے اگرچہ ادھر تو مفعول بنا ہے لیکن آپس میں ان کا تعلق کیا ہوگا مفعول ثانی ہے وہ بنے گا مسند کیا ہوگا مسند ہوگا کیونے نا کیونکہ خبر مسندی ہوتی ہے نا پہلے مفعول کی طرف اس کی کیا ہوگی مسند ہوگا سمجھ لگ دی فائی اور فیل کی نسبت مفعول اول کی طرف کیا ہوگی کی گئی ہوگی سمجھ لگ دی فائی اس کا اسناد تام کس کی طرف ہو جائے گا مفعول اول کی طرف ہی مفعول ثانی کو مفعول اول کے لیے کیا کیا جائے گا ثابت کیا جائے گا علمتو زیدن فادلن علمتو زیدن میں نے جانا زید کو فازل ٹھیک ہے نا اب فازل کی نسبت زید کی طرف ہوئی علمتو کی نسبت پوری کی پوری کس کی طرف تھی زید کی طرف تھی ٹھیک ہے وہ معنی کیا بن گیا میں نے زہد کو فاظل جانا وہ سمجھ لگتی پھر صحیح آگئی سمجھ کیونکہ فاظل دی نسبت سے کس دی طرف زہد دی طرف علمتو دی نسبت سے زہد کی طرف تو پھر زہد کے واسطے سے علمتو کی نسبت دونوں کے ساتھ ہو گئی اس وقت دونوں محفول بنے پہلے نائفہ بنا سکتے ہیں دوسرے نائفہ بنا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا محفول تو پہلے ہی محسن علیہ بن رہا ہے نائفہ بنایا جائے پھر بھی محسن علیہ بنے گا لیکن محفول سانی جو ہے وہ دراصل تو کیا ہے محسن ند دراصل تو کیا ہے محفول اول کی طرف اگر تم اسے کیا بنا دوں کہ نائفہ الفائل تو وہ کیا بن جائے گا محسن ند علیہ تو پھلکل پوری اس کی حقیقت ہی کیا ہو جائے گی بدل جائے گی تھا محسن ند اور بن گیا محسن ند محسن علیہ تو نہیں نہ بن سکتا محسن علیہ تو محسن علیہ ہی بنے گا اس وقت محفول سانی کو نائفہ الفائل بنانا ٹھیک ہے سمجھ لگی کہ انہیں ٹھیک ہے کیونکہ محفول سانی کیا ہوتا ہے محسن ند ہوتا ہے چس کی طرف محفول اول کی طرف اور جو پھیل ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے محفول اول کی طرف ٹھیک ہے یعنی وہی پہلے محفول کی طرف ٹھیک ہے اور دوسرا محفول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اس محفول اول کی طرف اس واسطے سے وہ بھی کیا ہے دونوں اس کے محفول بن جاتے ہیں اب یہ ہے کہ محفول سانی کو اگر تم اٹھا کے بنا دو نائبل فائل نائبل فائل تو لازم آئے گا ہے ایک شہ کا مسند بھی ہونا اور مسند علیہ بھی ہونا جو کہ ٹھیک ہے آپ کو سمجھ لگی بات کی صحیح آگئی سمجھ اگلی بات ہم نے کیا کی تھی بابِ آلمتوں کے محفولِ سالس کو محفولِ سالس کو جو ہے وہ بھی کیوں آلمتوں دی مثال سنو آلمتوں زیدن عمرن فادلن میں نے زید کو علم دیا یعنی بتلایا کیا عمرن فادلن عمر فاضل ہے زید بھی آلمتوں دا محفول بن گیا یہ نسبتی سے یہ طرف ہے عمر بھی بن گیا زید کو عمر کا بتلایا زید کو عمر کا کیا بتلایا عمر کی فاضل ہونے کا بتلایا فاضل کی نسبتی عمر کی طرف سمجھ لگی اس مناسبت کے تات پھر فاضل بھی نبوخول بن گیا کس کا آلمتوں کا تو فاضل دراصل کیا ہے محفولِ سالس کی طرف عمر کی طرف اب فاضلن کو کیا بنا دیے جائے آلمت کا نائبل فائر بنا دیے جائے ٹھیک ہے پھر لازم آئے گا وہ تو تھا موسنا اس کا کیا بنایا جانا موسنا دیے یہ ٹھیک ہے نہیں ہوگا اس واسطے اس محفولِ سالس کو بھی نائبل فائل کی جگہ پہ نہیں رکھ سکتا اس گالی سمجھ جان گئے آپ کو ٹھیک ہے اگلا کیا کہا تھا محفولِ کو نائبل فائل نہیں بنا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ محفولِ لہول پر جو ہے نصد کیا ہے محفولِ لہول ہوتا کیا ہے یہ آپ نے پڑھا ہے ماقبل فیل کی سباب بنتا ہے ماقبل فیل کی اللہ تو سباب بنتا ہے درب تو زیادا تعدی بن میں نے زیاد کمارا عدب سکھانے کے لیے اب تعدی بن پہ نصب جو ہے یہ دلالت کر رہی ہے یہ ماقبل فیل کا کیا بن رہا ہے سباب بان رہا ہے اب اگر اس سے بنا دیا جائے کیا نائبل فائل تو نصب اس کی ختم ہو جائے گی جب نصبیت ختم پھر علیت بھی جب علیت ختم تو پھر محول لہور رہے گئی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کے نصب جو تھی یہ علامت تھی کس کی سباب بننے کی یہ سباب بان رہا ہے نائبل فائل بنایا جائے تو اس کی نصب ختم ہو جائے گی پھر اس کی سببیت بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یہ محول لہور رہے گئی نہیں تو پھر جازا ہم نے سرے سے کہہ دیا محول لہور کو نائبل فائل بنایا ہی نہیں جا سکتا لاہو کو نائبل فائل ہے اگلا تھا کیا مکہولے ماہو کو بھی نائبل فائل نہیں ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہولے ماہو کو نائبل فائل بنانا اس وقت سے ٹھیک نہیں کیونکہ وہ واقعی ہوتا ہے مکہولے ماہو واقع ہوتا ہے جال بردو والجباتے والجباتے کو اگر کیا بنایا جائے نائبل فائل تو ہم پوچھیں گے کہ واؤ سمیت بناوگے یا واؤ کے بغیر بناوگے واؤ سمیت بناوگے نائبل فائل یا واؤ کے بغیر بناوگے اگر تم کھو کہ واؤ سمیت بنائیں گے واؤ سمیت بنائیں گے تو واؤ سمیت تم اسے نائبل فائل نہیں بنا سکتے کیونکہ واؤ علامت ہے جدہ انفصال کی واؤ علامت ہے اور نائبل فائل گویا کے فعل کی کیا بنتا ہے جوز بنتا ہے تو نائبل فائل ہونے اقتصال پہ دار کرتے ہیں واؤ کس پیدا کرے گی انفصال پہ تو واؤ سمیت تم اسے نائب الفائل نہیں بنا سکتے کیونکہ نائب الفائل ہونے میں اور واؤ کے ساتھ ہونے میں کیا بنے گی کنازو گدشنی بنے گی کیوں کیونکہ واؤ جدائی پہ دلائے کرتی ہے ٹھیک ہے نا صحبت کان اور نائب الفائل کس پیدا کرتا ہے فیل کے ساتھ ملے ہونے پہ اس کے جوز ہونے پہ کیونکہ یہ فائل کی جگہ پہ آ رہا ہے فائل مانن جوز نہیں ہوتا فائل کی سمیت لگ گئی پھر اس وہاں سے واؤ سمیت تو تم اسے نائب الفائل اگر تم کہو کہ ہم کیا کریں گے واؤ کے بغیر بنایں گے واؤ کے بغیر جب واؤ کے بغیر بنا ہوگی ہے تو دیکھنے والے کو پتہ گا اسے لگے کہ ان نے مخول ماہو کو کیا بنایا ہوا ہے نائب الفائل بنائی کیونکہ اس کا مخول ماہو نے کی علامت ہی کیا ہے کہ واؤ کے بعد واقعی مخول ماہو کیا ہے تم کہتے ہیں مخول ماہو وہ مخول ہے جو واو وہ مانا ما کے بعد واقع ہو ٹھیک ہے تو واو کے بغیر جب رکھو گے تو پھر وہ مفہول ماہو نہیں رہے گا واو کے ساتھ رکھو تو نائب الفائل نہیں بن سکتا اس وقت ہم نے قانونی یہ بنا دیا کہ مفہول ماہو کو نائب الفائل بنانا ٹھیک ہے سمیں لگ گیا سارے ہیں